مجلس 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 اور بھاجپا کا ڈر دکھا کے کانگریس آپ سے گلامی کراتی یہ ڈر کو ختم کرنا ہے یہ لوگ بھاجپا والے اور یہ کانگریس والے یہ نہیں جانتے ہم تو مسلمان ہیں ہم تو نہ کبھی ان سے ڈرے ہیں اور نہ انشاءاللہ اتارہ ڈریں گے چاہے یہ رسس ہو چاہے وشو اندو پریشت ہو چاہے بدرگ دل ہو مجلس اتحاد المسلمین ان کی آنکھوں میں آنکھیں جال کے بات کرنے کی طاقت رکھتے ہیں آج یہ دو شیر آزاد ہو چکے ہیں جب ایک شیر سو جاتا ہے تو اس سے کوئی نہیں ڈرتا جب ایک شیر کے پیروں میں بیڑیا باندھی جاتی ہے تو اس سے کوئی نہیں ڈرتا آج یہ دو شیر آزاد ہو گئے ہیں اور جو دو درتے ہیں جنگل میں کھلے شیر سے آج یہ شیر کھلے ہو چکے ہیں انشاءاللہ اتارہ میں آپ خود سے یہ امید کرتا ہوں کہ اگلی بار جب یہاں پہ پھر سے آؤں گا کل دو لوگ اور جنڈے والے ہیں مجلس میں یہاں پہ اور انشاءاللہ اتارہ اس سے بھی بڑی تعداد میں مجلس میں لوگ یہاں پہ جڑیں گے اور مجلس ہر جس وارڈ میں مجلس یہاں پہ چناؤں لڑے گی انشاءاللہ اتارہ آپ کا جوز اور آپ کا جذبہ دیکھ کے میں یہ باق گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ اتارہ ان وارڈ میں مجلس پتا پائے گی یہ کانگریس کے لوگ یہ کچھ مسلمانوں کو مضبوط طاقتور مسلمانوں کو یہ کارٹ دیں گے یہ ٹکٹ نہیں دیں گے ان کو انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کرائیں گے مجلس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ انڈیپینڈنٹ مسلمان جو نردلی مسلمان چناؤں لڑتا تھا جو مضبوط کانگریس میں تھا وہ سب ملک کے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے اور مجلس سیتیہاد المسلمین میں آپ کا میر انشاءاللہ اتارہ جو مسلمانوں کی پارٹی ہے یہ دلیتوں کی پارٹی ہے یہ آدھیواسیوں کی پارٹی ہے یہ گریبوں کی پارٹی ہے مظلوموں کی پارٹی ہے اس پارٹی کے اندر آپ کی قیادت ہوگی اس پورے دیش کے اندر ست سالوں میں سب ایک واحد آواز بچی ہے جو آپ کی اور میرے حقوق کی جو آپ کی اور میرے حق کی آواز کو بولتی ہے جو آپ کی اور میرے حق کی آواز کو بلند کرتا ہے جو پنچائے سے لے کے پارلیمنٹ تک سڑک سے لے کے پارلیمنٹ تک آپ کے اور میرے حق کے لیے بولتا ہے اس اسدی کا نام ہے پیریسٹر اسددین نویشی انشاءاللہ او تالہ آپ یہی جسمہ دکھائیے میں آپ کو آج ایک اور وعدہ کروں گا انشاءاللہ او تالہ سرزمین موڑا صاحبے انکریب اسددین نویشی صاحب کی لیکن اس کے لیے آپ سب کو بتا دوں کہ جس جس وارڈ میں مجلس لڑنا چاہتی ہے آپ سب کو یہ احت لینا ہوگا یہاں سے کہ مجلس وہاں سے مضبوطی تھی لڑے گی اور مضبوطی سے لڑنے کے بعد مجلس کے کینڈیڈٹ ان چھتروں سے تناؤ جیت کے آئیں گے یہ کانگریس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے کانگریس جس کو چاہے ہمارے سر پر بٹھا دیتی تھی آج وہ ای ٹیم کی اور بی ٹیم کی راجلیتی کی بات کرتے ہیں کہ کانگریس والے یہ بولتے ہیں مجلس کا ایک چھوٹا سا ادنا سا کاریکر نے آپ کو آ کے یہاں پہ چیلس دیا ہے کہ کانگریس کے تو ودایک پورے ہندوستان کے اندر ہر سٹیٹ میں ملیں گے جو بھاجپا کی اور نرندر موڈی کی گھوٹ پہ جا کے بیٹھے ہیں لیکن مجلس کا کوئی ایک کاریکر کاریکر ودایک نہیں میں کہتا ہوں کاریکر بھی بدا دے جو بھاجپا کے ساتھ جا کے مل گیا ہو یہ ٹیم اور بی ٹیم تو آپ ہو آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے آپ کا مقصد سے کانگریس کا سطح حاصل کرنا ہے مجلس کے لوگ ہم لوگ تو سوچ سے جڑے ہوئے ہماری سوچ ہے کہ آر ایسس کو روکیں گے ہماری سوچ ہے کہ بھی شندو پریشت کو روکیں گے ہماری سوچ ہے کہ اس کا کروات کو روکیں گے کانگریس کی یہ سوچ نہیں ہے کانگریس کی اگر یہ سوچ ہوتی تو جو سنکرسی واگلہ جس نے گجرات کے اندر آر ایسس کو کڑا کیا جو بابری مسجد کا جو ایک اروپی تھا اس کو ہی کانگریس میں لے کر آگئے اس کو ہی تم نے گجرات میں اس کا عدیت شنا دیا اسی سنکرسی واگلہ کو تم نے ویروت پکش کا نیتا بنا دیا تم کونسی سوچ کی بات کرتے ہو تمہارا اور ہمارا مقصد جدا ہے ہمارا مقصد ہے ہمارے حقوقوں اور ہمارے حق کی لڑائی کا اور تمہارا صرف اور صرف مقصد ہے ستہ حاصل کرنا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے تمہارا مقصد ہے تمہارے آنے والی نسلوں کو مضبوط کرنا اگر تمہارا یہ مقصد ہے کہ ہمارے آنے والے بچوں کا مستقل روشن کرنا تو مجلس ہی ایک ایسی جہاں جگہ ہے جہاں تم یہ کا مقام حاصل کر سکتے ہو باقی کانگریس میں اندر رہ کے صرف گلامی کرنا ہے اور باج باقی اندر رہ کے صرف ترنا ہے اور شیر نہ گلامی کرتے ہیں نہ شیر درتے ہیں انشاء اللہ وطالعہ شیر تو جنگل میں کھلے گھومتے ہیں کانگریس کا نام ہائے بولنے کی ضرورت نہیں وہ تو مردہ ہو چکے ہیں ہم زندہ ہیں اور انشاء اللہ وطالعہ موڑا سا کے اندر موڑا سا کو ہم فتح کریں گے اور موڑا سا کے اندر میر ہم بنائیں گے انشاء اللہ وطالعہ میں آپ کو یہ واضح کرتا ہوں عصد صاحب بھی یہاں آئیں گے وارش پتھان صاحب موسیقی